اقیقے کی حیثیت کیا ہے اقیقے کی فضیلت تو بہت ہے اقیقے کی شرعی اعتبار سے حیثیت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اس کے کرنے پر ثواب کا بندہ مستحق ہوتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوتا ہاں جو شخص صاحب استطاعت ہو اور پھر بھی وہ اپنے بچے کا اقیقہ نہ کرے تو اس صورت کے اندر جو بچے کی شفاعت ہوتی ہے کہ اگر بچہ انتقال کر جائے نابالگی کی عمر میں تو وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا تو جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنے بچے کا اقیقہ نہ کرے حالانکہ اقیقے کا دن بھی پھائے یعنی کم از کم اس کا بچہ جو ہے وہ ساتھویں دن تک حیات رہے تو اس صورت کے اندر وہ شخص اقیقے کی وجہ سے جو اس کو بچے کی شفاعت مل رہی تھی اس سے محروم ہو جائے گا لیکن اگر وہ بھی اقیقہ نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے اور جو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کے لئے شفاعت سے محرومی بھی نہیں ہے اللہ تبارک وطالع کی ذات سے امید ہے کہ اگر صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اقیقہ نہیں کر سکا تو وہ اپنے بچے کی شفاعت کا بھی مستحق قرار پائے گا البتہ یہ دیکھ لیں کہ جیسے بچہ ہے لڑکا ہے اس کے دو بکرے اقیقے میں کرنا جو ہے وہ یہ مستحب ہے سنت ہے اب اگر یہ قادر نہیں ہے دو بکروں پر تو ایک پر اکتفا کر لیں اقیقہ ادا ہو جائے گا بکروں کی قیمت تھوڑی مہنگی ہوتی ہے بکریاں سستی ہوتی ہیں تو بکری جو ہے وہ کر لے تو اس صورت کے اندر یعنی جس صورت جس طرح بھی ممکنہ صورت ہو سکتی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو سکے لیکن اگر عدم ستاعت اس طرح ہو کہ بکری بھی نہیں لے سکتا اقیقہ کر ہی نہیں سکتا تو گناہگار ہرگز نہیں ہے